اور آتھ ہمارا کردار کیا ہے دوشتے اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے محبت کرو اپنی ماں سے محبت کرو اپنے باباں سے محبت کرو خدر کرو ایک بشرے کی عزت کرو احترام کرو اور اپنی بیویوں کو لے جا کے خود چھوڑو سسران اور خود لے کیا نہیں لگانا یہ شرط کہ تم لاکے چھوڑو تم لاکے لگے جاؤ نہیں یہ شرط ہرگیز نہیں لگانا ہرگیز نہیں لگانا یہ شرط پہلی ڈیلیوری کا خرچہ ماں کی لڑکی کی ماں کی اوپر بوجھنائی وہ بیچاری شاہی کر دیئے تمہارے حوالے کر دی اب تم مالک بنگے اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کی پہلی ڈیلیوری کی ذمہ داری تمہاری ہے منتلی چک اپس کی ذمہ داری تمہاری ہے اس کے پورے اخرجات کی ذمہ داری تمہاری ہے اس کے اچھے سلوک کے ساتھ اس کے پورے درد میں تکلیف میں کھڑے ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم مسلمان ہو نبی کی امت ہو تم نبی والا کردار اختیار کرو تم غیروں کے طریقے امت اختیار کرو اور یہ اپنوں کا طریقہ نہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے یہ مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی اللہ کی خاصت ہے تو اب یہ عورت کا مخابق سمجھ میں آگا نا اب ذرا میری بہنوں کو ایک نصیت کر کے بات ختم کر دیں گے جو انکمپلیٹ کی دیں اس کو کمپلیٹ کر کے بات ختم ہوئے بولو نا کو صبح تک بولو سنتا مگر عمل کرتا ہاں نہیں کرتا انشاءاللہ صبح تک سن بچاکو کل بیٹھتے کو دے دے مارتا کتے آج پر سنا صبح میں یہ اچ کرنا میرے کو بول کر شروع ہوگا مزاہیہ طور پر بڑھوں قرآنیں ماننا سبحاناللہ میری بہنوں کو ایک نصیت بہنے درلہ بتاؤ تم اپنے شوہر کو جنت میں دیکھنا چاہری کے دو دن پورے بہنے بولیوں نہیں مزاہ جنت میں جانا کچھ بھی ہوں گا آزار جان دو دنیا میں کلیا کلیا ماں آزاب نفض اور چاہتی رہا تھا اور چاہتی رہا تھا ہوں گا شوہر کی خاطر بیچاری اپنا سونہ دے دیتی لے وہ بیچ لوگن وگن شوہر کی خاطر اپنا سونہ نکال کے دے دیتی رہن سلکر میں دالوں دے دیتی ایک دور ایسا آتا اولاد اور شوہر دونوں میں سے عورت کو ایک کو چننا پڑتا تو اپنے شوہر کو چنتی اولاد کو چھوڑ دیتی جبکہ وہ اولاد اس کو شوہر سے زیادہ عزیز ہوتی اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوتی مگر شوہر کو چنتی شوہر کو چنتی اولاد کو چھوڑ دیتی اللہ بول پر خدر کرو جی اہتیتی انسانیت رکھو اپنے اندر مقبوہ ہماری بہن نے بولی نہیں حضرت میرا شوہر جنت نے ہونا تو میری بہنوں کو ایک ہی حصیت اگر شوہر جنت نے ہونا نا تو اپنے شوہر کو اپنی ساس کے خلاف نکو سکھو اپنے شوہر کو اپنے سسرے کے بارے میں نکو سکھو اس کو ماں باپ کے خلاف جانے مد دو اس کو اس کے ماں باپ کے خلاف جانے مد دو کیونکہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے خلاف جا کے جانلت ہی نہیں ہو سکتا موسیقی شبی موسیقی 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 امہ کے سامنے اکڑا کی جنت گئی بابا کے سامنے سانٹ کن کی آواز دکھا اللہ گئی تیری جنت تیری نمازوں کے بعد بھی تیری جنت گئی تیرے روزوں کے بعد بھی تیری جنت گئی تیرے زکاة کے بعد بھی تیری جنت گئی تُو جنت میں جا ہی نہیں شکتا اپنے باپ سے اکڑا اپنی ماں سے لڑ کے تُو جنت میں نہیں جانتے اے میری بہنوں اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف مست سکھاؤ مست سکھاؤ اس کے آپ کو رہے حضرت بھی میری ساس میں کوئی کوئی دب کر دیری نا تھوڑے دیم نہیں دیجی اممہ گتی ہو گئی بیچاری تُو جوان ہے تُو دور خیر کے کھڑی دے کے تُو تیر کھاٹے بھی کھڑی تُو ساس کی جگہ کھہر کے لے تُو اس کی عمر کا لے بل لے کے دیکھو تُو اب سولہ کارٹے دیکھتے ہو نہیں گوڑے ہو گئے نا کہ شوگر آ گیا بی پی آ گیا تب یہ چڑ چڑی ہو جاتی غصرے والے ہو جاتے بڑاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں درد کمار میں درد لیٹے تو اٹھنا نہیں اٹھے تو لیٹنا نہیں چڑ چڑے ہو گئے اب کس پہ پکاریں گے جا کے محلے والوں پہ پکاریں گے اپنی خوبیج پکار لیں جیسا تم بیس باویس سال پچیس سال اپنے امی کے گھر میں امی کو برداشت کریں نہ یہاں پہ اور کچھ سال ساس کو برداشت کرنا ساس نہیں پکارتی نیوروں میں بہت پکارتی امہ سے چاریس سے زیادہ پکارتی مار برداشت کرنا ہم لوگوں میں نہیں ہے برداشت ہم لوگا نہیں کر سکتے عورت کو نہیں ہے سبر برداشت عورت برداشت سبر ہے عورت برداشت سبر کرنے خود دن سبر کرنے بیجاری خاموش بڑی آتی چھوڑے دن پکارتے ہو آئے اچھی پاو میں لیم مہاں کئے کو پکار دی بلکہ دوسرے لوگاں بولنا شروع کر دی اچھی بہو ہے بلکہ 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 تو اس کے بعد مرکہ بڑی آتی نارمال ہو جاتی چھوڑے دی تو اس لیے میری پیاری بہنوں اپنے ساس سسر کے خلاف اپنے شہر کو نہ سکھاؤ اگر تمہارے سکھانے سے تمہارا شہر تمہاری ساس سسر سے لڑ لیا نہ اللہ کی خصم میں دلدخی ہو گیا اپنے شہر کو جنت میں لے جاؤ جنت میں لے جانے کے اس کو اپنے ساس سسر سے محبت کرنا سکھاؤ اور میری گزاری سے ساس سسر کو دھول کر دیا میری بہنوں تم جاؤ جا کے کل صبح اپنے ساس سسر کو بولو تم لوگا میرے ساتھ رہنا بلکن کو گھر کو لے کیا لو لے کیا لو خدمت کرو بڑوں کی بڑوں کی خدمت کرنا خدمت کرنا بڑے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کو وقت پہ دوائی پیش کرنا ان کو وقت پہ کھانا پکا کے دے لینا یہ بہت پیار عمل ہے اللہ کی بزرگ لوگ آن عبادت کر کے وہ مخام کو نہیں پاتے تم بزرگوں کی خدمت کر کے ساس سسر کی خدمت کر کے جو مخام بکال ہوگی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ گھر میں جا کے بولو نخصان صاحب ایسا بولے سماغور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سب ایک بات سن لیجیے لاکھ فائنل بات ایک شوہر اور بیوی میں جھڑا ہوڑا لڑے لے تمہیں تینشن 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 لڑے لے دین کی تعلیم نہیں قرآن کی تعلیم نہیں اللہ رسول کے حکام نہیں جنوروں کے جیسے ہوگے جنوروں کے جیسے ہوگے شادی ہوئے سے چار دن کے بعد لڑی شروع پچیس لاکھ روپے لگا کے شادی کر رہے ہیں پچیس دن میں بچی واپس بچہ ادھار بچی ہوگا پچیس لاکھ روپے ارے لڑنے ہو تو لڑنے ہو پیسے تو بھی خلطہ نہیں کرنا تھا پیسے بھی گئے شادی بھی گئے شادی بھی گئے تینشن ہاں سکرہ بھولیوں کوٹس میں جا رہے ہیں کچھری کو جا رہا اس کو پکڑ رہا ہے اس کو پکڑ رہا انہوں گھلے ہیں لوگ پکڑ رہے ہیں آخری میں بھولی نے بھولی تو نقشمتی صاحب تو زندہ بات میں بھولا میرے ہی تینشن ہاں بھولنے رہے وہاں تخریر کو جانا یہاں تخریر جانا ہے تیرے تینشنوں میں آنگا تو میں تخریر بھول جاؤں گا دین سے نور اللہ رسول کے حکامات نہیں معلوم قرآن حدیث کی تعلیمات نہیں وہ گندے ڈرامے دیکھتے گھروں میں بیٹھ کے بیوی کو کسا ستانہ ہی نے دیکھتا شہر کو کسا پانی پلانا انہیں دیکھتا دیکھتے تیار ہو رہے ہیں پورے تو بہرحال ایک شہر اور ایک بیوی بولو نا پورا یہ تو بہت اہم چپٹر ہے ہیے کائیسا نہ کھول دے توں ہاں یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے یہ ہاں جہیسا فارمولا دینے والا ہوں زندگی پر یاد رکھیں گے تم میرے پورے مگر عمل کرنا پڑا تو ہوا کیا دونو بیوی شہر لڑ دے رہے لڑ دے رہے تین بچے ہو گئے تین ساں چاہر رکھے آہ دو سکرے بیٹھ ملکا تین بچے ہو گئے اب جو ہے وہ شہر بھی بیوی بھی دونو بھی لڑتے لڑتے یہ ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہم تلاک لے دیں دونو بھی راضی ہے تلاک کے بات دونو ملکے تلاک کے لیے نکلے گئے کام وہ نے پیر صاحب کے پاس دے گئے تو پیر صاحب کے پاس گئے جا کے بلے حضور ہم آپ تلاک کرا دی گئے ہم لوگوں کے آپس میں نہیں بن رہی پھر صاحب بولے نالا ہے خوے بے وخو آپ نہ نہیں سوچتا تلہیسے جنسے کا کوئی تین چھوٹے ماسوں بچوں کا سوچو تو بچوں کا تو سوچو چھوٹے بچے جن کی زندگیاں پوری جو ہے تباہ و برواد ہو جائیں گی تمہارے تلاک کی وجہ سے وہ بچے روڈ پہ آ جائیں گے باپ کا سایاں ختم ہو جائیں گے اس کی وجہ سے مانکہ زندگی پوری دباہ ہو جائیں گے پہنے ضرورت کے اطلاق لے لیں گے کیا باتیں تمہاری بولو تو دونوں اپنے اپنے پرابلم مرسل رہے بلے حضور میں کچھ بھی بولتا ہوں کہ انہیں جواب جاتی پلٹ کے ہر میں ڈریننگ دے کے پیچھتے ہیں بچیوں تیرا شہر کچھ بلا تو سننا رہے تو بردہ جانتے ہیں تو جو بلتی بولو مہتونا دیکھو تمہیں ہاتھ ہوئی ایسا تیار کر رہے ہیں بچیوں ڈرامے بھی یہی سکھا رہے ہیں شہر کو جواب دینا شہر کو جواب دینا شہر پہ نظر رکھنا شہر پہ شک کرنا شہر آیا تو اس کے جیبان چیک کرنا شہر آیا تو اس کے جو ہے بالا کہاں کہاں ہے وہ دیکھ لینا ابھی میں دستی نکالا آپ بال نکلا اس میں یہ بالا نکلے دی گھروں میں پاس یہ بھی سنے میں عجیب و غریب دنیا بن گئی کیا کماشا بنا کے لکے دنیا اللہ اکبر حضرت میں گھر کو جا کے تو بول تو ہی رہے میرا پلٹ کے جواب آ دیتی جواب آ دیتی بستمیز ہی کرتی اور میں دوسرہ غفتے میں آگا تو جا کے بردنہ پتک دیتی پیالیاں پھوڑ دیتی گلاسہ پھوڑ دیتی گناہ کھانا نہیں نکال دی پسکر بھی بدماج جی بن دیتی ایسا کرتی حضرت تو بل گیا مہا کیا حضرت جب آتا گھر میں خالی آٹتے رہتا پکارتے رہتا چڑ چڑے چالے کرتا غصہ کرتا بات کرے کے میری اممہ کو گھتا بابا کو گھتا میرے بھائیوں کو گھتا سوپ گھن کے چھوڑا دیتا پورا کماشا کر دیتا حضرت بلے بچی تو باہر جا بلے دیکھو میری ایک نصیت ہے بچی کو بلے بچی کو بڑھا کے بلے دیکھو میری ایک نصیت ہے میں تم کو ایک فارمولا دیکھا ہوں تین مہنے اس پر عمل کرو اگر اس کے بعد پھر بھی تمہاری نئی بنی تو جب طلاح کر دیں گے کیونکہ تیر ٹینشن ہے دونوں کی حضرت بھی پریشان ہو گئے جنوانہ لڑے سے لڑوائے لوگاں گھر میں حضرت بلے تین مہنے تک ایک فارمولے پر عمل کرو اگر اس کے اپر تم لوگ کی پھر بھی نئی بنی تو طلاح کر آ دیں گے بلے جی اچھی بات ہے حضرت دونوں بھی بلے جی اچھی بات ہے حضرت بلے بچی تو رب آئے گا بچی کو باہر بھیجھ گئے اس کو بارمولا دیئے اب میں آپ کو دے رہا ہوں فری میں ہو نا عمل کریں گے سبحانہ اللہ حضرت بلے میاں انہیں تیرے خاتل سب کو چھوڑ دی پرا خاندان چھوڑ دی سوپ چھوڑ دے کے آگئی تیرے خاتل تیرے بچوں کی ماں بن گئی تیرے ماں باپ کو کر رہی خدمت کر رہی سوپ کر رہی کپڑے دھونا پڑتن دھونا جھاڑو جھکا یہ وہ سوپ کر رہی تو باہر سے آتا تو آتے کس کے پر آڑتا پکارتا غصہ کرتا گالی کروچ کرتا بد کلامی کرتا اس کے ماں باپ کو دلتا بیوک سے کہہ رہے نالا ہے ایساں مت کر صبر کر اپنے آپ کے صبر کر تو غصہ ہے تو غصہ کہیں بھی نکالتے بیوی پہ غصہ نکالتا مت کریں اس کو ذلوم مد کر اس کے ساتھ بچلو کی مد کر صبر کر پہلی نصیت کریں صبر کر اور دوسری نصیت کیا کریں اوالو انہیں کچھ بھی اچھا کر کی نہ لے تو دروس کی تاریف کر کیا کر کہ کیا سبرف کر دوسری تاریف پہلا سبرف پہلا سبرف سبرف دوسری پہلا دوسری سال سے یہیچ کرنا ہے تمہاں دو ہیچ کو لے بہت دو فارمونے لیچ کو لے جا بہت جا بہت جا بہت اس کے پر عمل کر سکتے ہیں یہ اچھی بات جسر کا چلے گا انہوں نے بلا یہ کیا رہے اچھے کیا سے حضرت پوچھے تو کچھ سالوہ ساتھ سالوہ ساتھ سالوہ کتی تاریف کارا پوچھے نائے کارا حضرت سب کی تاریف کرتے ہیں انہوں نے ارے کیا اکٹر ہے کیا سلما ہے کیا ہے اکٹریس کی تاریف کرتے دیگن کی تاریف نہیں کرتے لوگا عجیب ہے غریب مخلوق ہے یہ اللہ کی شوہر نام گی جو چیز ہے اپنی بیو کی تاریف ہی نہیں کرتا بیو کی تاریف ہاں کرتا اس کو اور خود ساتھ رکھتا بہرحال حضرت بولے صبر کر تعریف کر جا باہر جا بچی کو بھیج بلے مورید کو بھیجتی ہے موریدہ کو بلائے بلائے کہ بلائے اممہ دیکھ بیٹے انہیں تیرے خاتل تیرے بچوں کے خاتل کام کرتا تکلیفہ اٹھاتا اس کو باہر کتے کی لوگاں کیا کیا کی بولتے عذیت نہ دیتے تکلیف دیتے دھوپ میں سردی میں بارش میں تیرے خاتل شوق تکلیفہ اٹھاتا باہر کیا کیا ظلم ہوتا تکلیف ہوتی ہے کام کا ٹینشن پیسوں کا ٹینشن کرایے کا ٹینشن کاروبار کا ٹینشن سوک برداشت کرتا آنکہ جارہ گھر ٹین بلٹ کے جواب نہیں دی نا بلے کیا بلے برداشت کرنا پہلا لفظ کیا بلے اس کو بلے سبر کر اس کو بلے برداشت کر اور پھر اس کے پاس دوسرا کیا بلے بلٹ کے جواب جواب نہیں دی نا عورتوں کی سب سے بڑی آج جتنے طلاق ہے جتنے خلا ہے جتنے اور نہ سسرالوں سے نکل کے جا کے مائکے میں بیٹھے ہوئے آپ اس عورت کو پوچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یقین کرلو نے جواب دینے والی ہے انہیں زبان دراز ہو نہیں اس لیے کہا کہ گھر میں بٹی ہو نہیں ہے جو عورت زبان دراز رہی تھی نا اس کے اوپر ظلوم ہوئی ہے برداشت کرنا سمر کرنا سوچنا انہیں لیے جواب نہیں دینا ساس کو بھی جواب نہیں دینا سوزے کو جواب نہیں دینا شوہر کو جواب نہیں دینا یہ جواب دینا عورت کا عورت کے لیے ہلاکت ہے حضرت بولے شوہر کو برداشت کر اور جواب مت دے ہو لے خاموش ہو جانا اس کو جواب مت دے ہو لے یہ اتھی بات ہے بچ یہ دونوں چیزوں پر نصیت کر جا تین مہنے کے بعد آئے کونے پوری اتھی سر کے بعد آئے اتھے بعد تمہیں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں تو حضرت بولے پیر صاحب چلے گئے گھر اب ایک دن تو ہم ہم کر کے گزار لیے دوسرے دن بچارہ صبح جواب کو گیا تو وہ بہر میں آیا آیا تو انہیں کیا کری بچاری اس کے حاصل کے اچھا گھر اب پکا کے کر کے لے گیا کے دستخان بچھا کے نکالی تین دی کا کھٹا جان لیا کھایا بہترین تکارے حضرت بولے ساری پر بولے کیا بہترین سالت بنائے بے گم بولا بولتے کی نے بڑھی اممہ سیطان شدر گیا ہم لوگ ہاں کھاتے چاہتے کھاتے چاہتے کھاتے چاہتے کبھی تحریف نہیں کر سکتا بریانی بنا لو کوفتے بنا لو شادیاں بنا لو کیا بناتے بنا کس کے باپ کی تحریف نہیں کرتے ہم لوگ ہٹر کی تحریف آلے کیا بہترین بریانی ملتی پٹھے وہاں پہ انہیں اممہ کا سکا ہے بہوارچی وہ بہوارچی کی تحریف کر رہا چھ مہنے میں چار مہنے میں آٹھ جن میں پندرہ جن میں ایک وقت تھا کے روزانہ تین ٹیم بنا کے کھلاری بیچاری بے گم کی تحریف نہیں کر رہا ڈالیم جن میں تحریف کرتے ہوں اے کسدرگیاں پھر اس کے بعد نظر اٹھاں بے گم پہ نظر پڑی ماشاءاللہ بے گم آم بہت خوبصورت دکھرے بے بے بہ خوف یہ سننے کے واس ساسا نکل گئے اس اس اگر تم چاہ رہے گھر میں انڈیا پاکستان ہونا عورت کی انسٹ کر دو اس کے حسن کی تاریف کرنا اس کے لباس کی تاریف کرنا اس کی اخلاق کی تاریف کرنا اس کی ایڈیوکیشن کی تاریف کرنا اس کے بنائے ویڈھانوں کی سالنوں کی تاریف کرنا خلاص آپ انہوں امنی کے گھر کو نہیں جاتے ہیں نہیں آتی آپ آدمان کے دیکھ لو آپ اپنا بابی سال کا تجربہ حالا حمدللہ آپ آدمان کے دیکھو آپ اس کے بعد کیا ہوا دوسرے دن انہیں آیا آنکہ انہیں غر 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 وہی شروع کرا پڑھا دیا جواں تو آپ اس کے بعد پکارتے پکارتے خیالہ اریف اپنے باب اب گئینے شلے میں پوڑ دی پیالیاں اب بابہ نے پٹکتی حضرت بولے کہ اس کو پرداشت کر جواب مت دے تو اتنا پرداشت کر رہی بیچاری نہ پیالیوں کی آواز آرہی نہ بڑھتنوں کی آواز آرہی نہ کچھ بھی نہیں آرہی پھر بولے آئے پاس انہوں سے پکار رہو آپ کا جواب ہی نہیں آیا میں نے وہاں ماں صدر گئی لے پیر صاحب کی نصیت آپ وہاں سے دونوں ایک دوسرے کے پیر کی نصیت پر عمل کر کے ایک دوسرے کا لحاظ خیال کرتے ہیں تین میلے گزر گئے چھے میلے گزر گئے حضرت یادیچ میں آرہے ہیں اب دنوں میں حضرت یادیچ میں آرہے ہیں ماسٹ ہو گئے تلاغ گئی کدھر کی کونے میں دونوں خوش ہے تیر رہے ہیں گالیوں پر بیٹھ رہے ہیں ہوتلوں میں کھا رہے ہیں محسط شاہ رہے ہیں انہیں اس کی تحریف کر رہی ہے اس کو سبر کر رہی ہے اس کو پرداز کر رہا ہوتے ہیں ہوتے ہیں محسط لگے رہے ہیں پھر شیم مہینے کے بعد حضرت یاد آئے تو آئے ملنے دونوں حضرت پوچھے کیا ہے کہ اطلاق کرنا ہے جنہیں سرکار میں کرنا ہے اچھی ہے سرکار وہ حضرت کی ہے انہیں فارمولہ پھگٹ میں بلکہ عمل کر ہمیشہ پوری زندگی ہوتے ہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاء والحمد للہ انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاء